بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم چوبیس چوبان چودہ سو پنتالیس اجری چھ مارڈ دوزار چوبیس چوبیس پنجابی مہینہ پھاگن کی تاریخ ہے انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ چلانگے لگا رہی ہے آج اکی سو تیس لو لگا کر جو ہائی لینے لگی تھی وہ اکی سو انتالیس پوائنٹ نو سفر تھا یعنی اکی سو چالیس پر مارکیٹ ایسے لگتا تھا ہائی ہو گئی ہے کیونکہ لاسٹ ٹائم پہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی ہائی لیا تھا وہ اکی سو بیالیس تھا تو کیا ہوا کہ پھر اکی سو پنتالیس بھی ہائی لیا اس کے بعد اکی سو انچاس پر ہائی لے کر واپس دوبارہ اکی سو پنتالیس پر کلوزنگ ہوئی ہے دیکھتے ہیں آج پاکستان میں سونے کا ریٹ کتنا ہائی ہوا ہے اس سے پہلے ہم کرنسی ریٹ کو ایک نظر دیکھتے ہیں آج پاکستان میں جو ڈالر کا ریٹ ہے انٹر بینک میں وہ دو سو انہاسی روپے اکتیس پیسے سے بڑھ کر دو سو انہاسی روپے پینتیس پیسے پر کلوزنگ ہوئی ہے چار پیسے کا اضافہ ہوا ہے اور درم چھتر پہ چار پیسے سے بڑھ کر چھتر پہ پانچ پیسے پر کلوزنگ ہوئی ہے یعنی ایک پیسہ اس میں اضافہ ہوا ہے اور سعودی ریال چوہتر پہ سنتالیس پیسے سے بڑھ کر چوہتر پہ اٹھتالیس پیسے پہ کلوزنگ ہوئی ہے اس میں بھی ایک پیسے کا اضافہ ہوا ہے اوپن مارکیٹ میں جو ڈالر ہے وہ دو سو کیاسی رپے نوے پیسے پر اور بریٹش پوائنٹ تین سو ستاون سعودی ریال چوہتر پہ پچھتر پیسے امراتی درم چھتر پہ ستر پیسے انٹرنیشن مارکیٹ میں جو آئل کی قیمتیں ہیں وہ بھی اضافی کا شکار ہوئی ہیں اناسی اشاریہ تین چھے ڈالر پر بیرل پر کروڈ آئل اور بیاسی اشاریہ نو دو ڈالر پر برینٹ آئل ہے یعنی اشاریہ آٹھ آٹھ برینٹ آئل میں اضافہ ہوا ہے اور ایک اشاریہ دو ایک ڈالر کروڈ آل میں اضافہ ہوا ہے انٹرنیشن مارکیٹ میں جو سلور کی قیمت ہے وہ سات سو پینسٹھ ڈالر پر کلو پر تھی ڈالر پر کلو پر پہنچ گیا ہے اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ بلکل نہیں ہو رہا وہی پرانا ریٹ 26 روپے پر طولہ 223 روپے پر گرام اور دو لاکھ 23000 روپے میں ایک کلو چاندی پرچیز ہو سکتی ہے 236 ڈالر پر آنس پر مارکیٹ تھی جب ویڈیو شروع کرنے لگا پھر 245 پر چلی گئی پھر 249 پر چلی گئی لاس ٹائم پہ جو ریٹ آ رہا ہے وہ 245 کا آ رہا ہے جب انٹرنیشنل مارکیٹ دوبائی کا ریٹ کا اندازہ لگاتے ہیں تو 330 درم کا ایک تولہ سونا بنے گا دوبائی کے اندر اور اس کے ساتھ اگر ہم 76.70 جو پکسانی کرنسی کا ریٹ ہے درم کا اس سے کنورڈ کرتے ہیں تو دو لاکھ بتی ہزار چار سو روپے ریٹ آتا ہے اور اگر اسی ریٹ کو اگر ہم انٹرنیشنل بینک پکسان کے ریٹ میں کنورڈ کرتے ہیں تو دو لاکھ انٹی ہزار چھ سو روپے ریٹ آتا ہے فی تولہ پکسان کے حساب سے لیکن ایسا ریٹ نہیں ہے رالپنڈی میں جو آج بورڈ کا ریٹ تھا وہ دو لاکھ بیس ہزار دو لاکھ انیس ہزار اور دو لاکھ سترہ ہزار پیا تھا رالپنڈی میں جو اوپن ریٹ آ رہا تھا وہ دو بجے سے پہلے تک تو دو لاکھ بائیس ہزار دو سر پیا ریٹ چلتا رہا پیس دینے کا اور دو لاکھ بیس ہزار پیا ریٹ چلتا رہا شام آخری ٹائم پہ جب مارکیٹ چلی گئی اکیس سو پنتالیس ڈالر پر آنس پر تو ریٹ آ گیا جی دو لاکھ تیس ہزار پی میں پیس ٹونٹی فور کرٹ بسکٹ دینے کا ریٹ دو لاکھ بائیس ہزار دو سر روپے میں خریداری کا ریٹ دو لاکھ بیس ہزار سات سر روپے روا دینے کا ریٹ اور دو لاکھ بیس ہزار دو سر روپے میں ہم سے روا خریدنے والا ریٹ سیدہ فاطمہ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ہم تولے سے گرام کا ریٹ کیسے نکالتے ہیں تو جیسے جی آج کا ریٹ ہے دو لاکھ بیس زار سات سو اس کو ہم کریں گے تقسیم الیون پوائنٹ سکس سکس فور جو آنسر آتا ہے وہ ہے اٹھارہ ہزار نو سو اکیس یہ آگے ہمارا ایک گرام کی رقم اور اب ہم اسی کو اٹھارہ ہزار نو سو اکیس کو دوبارہ ضرب دیں گے بارہ شریعہ ایک پانچ سے پر سے تو ہمارا کے پی کے کا روے کا ریٹ نکلائے گا دو لاکھ انتی ہزار آٹھ سو پچانوے روپے اب دوستو اکیس سو پیالیس مارکیٹ ہائی لے چکی تھی تو دوبارہ مارکیٹ ڈاؤن گئی اور اس کے بعد ایستہ ایستہ بڑھتے بڑھتے اس نے یہ مہینہ دو مہینے تین مہینے لیے اور دوبارہ مارکیٹ اس پر آئی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ اکیس سو انتالیس پوائنٹ نائن زیرو پر جا کر مارکیٹ بیک لگائے گی لیکن چلی گئی اکیس سو پنتالیس پھر اکیس سو انچاس پر اب اس نے جو اپنی اگری جگہ بنا لیا ہے وہ پہلے بنائی تھی اکیس سو بیالیس اب بنا لیا اس نے اکیس سو انچاس یا تو یہ بیک لگائے گی تو پھر مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینے بعد دوبارہ اس جگہ پہ آئے گی یا پھر دوبارہ یہ اوپر جانے کی کوشش کرے گی اگر یہ انچاس کو چھوڑ جاتی ہے اوپر نکل جاتی ہے تو پھر مارکیٹ زیادہ اوپر چلی جائے گی دو لاکھ بتی ہزار کچھ سو روپے ریٹ آ رہا ہے دوبائی کا اور دو لاکھ انتی ہزار چھ سو روپے ریٹ آ رہا ہے چاند بابا والا یعنی انٹر بینک والا ریٹ دونوں میں ہی اضافہ ہے اور جبکہ ہمارا جو موجودہ ریٹ ہے وہ نیچے ہے بہت زیادہ اتنی مارکیٹ آئی چلی جانے کے باوجود بھی ٹوٹل ہزار پے کا برس روپے کا اس سے زیادہ فرق نہیں آیا اگر آپ دوستوں کے پاس کوئی اچھی معلومات ضرور شیئر کیا کریں میری بھی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور میرا چینل دیکھنے والے دوستوں کا بہنوں کا بیٹیوں کا بھی اضافہ ہوتا ہے تو بہت شکریہ ہوگا آپ کا دعاوں میں یاد رکھیے گا نارا لگا دیتے ہیں پاکستان زندہ آباد اور پاک فوج زندہ آباد